ہیلو دوستو میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ایک نئی کہانے کے ساتھ فیٹ سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں آج کی کہانی ہے سبھی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں سبھی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں کون مرد جو باپ بن کرتا عمر تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہشوں کو پوری کرتا ہے جسے اپنے پھٹے ہوئے جیتے سلوہ نے یاد رہے نہ رہے لیکن اپنی بیٹیا کے لیے سکول ٹریس کریدنا کبھی نہیں بولتا ہے جو محض تمہارے چھوٹی سی الیکٹروں نے گوڑیا اور ایک تمہاری پہلی سکوٹی اور سینکل کے لیے روز چیار گھنٹے اوور ٹائم کے نام پر گھر لیٹ آیا کرتا ہے تم اسی مرد کی بات کر رہی ہونا سبھی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں کون مرد وہی مردنا جو بائی بن کرتا عمر اپنی خواہشوں کو مار کر اپنے سارے کھلوں نے تمہیں دے دیا کرتا ہے تمہیں ڈانٹ نہ پڑے اسی لئے اپنے آپ باپ سے مار بھی کھا لیا کرتا ہے لاکھ لاپر بار رہے وہ لیکن تمہارے ایک طرف اٹھنے والی ہر ایک نظر کو فور دیا کرتا ہے وہی مردنا جو تمہارے جندگی بھر پاگلوں کی طرح ہساتا رہتا ہے لیکن تمہارے ودائی میں فوٹ فوٹ کر رویا کرتا ہے وہی مردنا جو جندگی بھاگ دوڑ میں سب سے دور بھاگ کر تمہارے ایک فون کول کا انتظار کرتا ہے تم اسی مرد کی بات کر رہی ہونا سبھی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں کون مرد وہی مرد نازد پتی بن کر اپنے لڑکپن کو ایک ہی جٹکے میں ختم کر دیتا ہے اسی کی رفتار سے چلانے والا بائیک اچانک سے چالیس کی رفتار میں اپنے جمہداریوں کو تھام لیتا ہے منگل ستر کا پیچان وہ مرد تا عمر تمہارے چھوٹے چھوٹے خواہیسوں کے لیے اپنے بڑے بڑے ارمانوں کو مار دیا کرتا ہے تم اسی مرد کی بات کر رہی ہونا جو پتی بن کر ہر عمر میں ایک دوست کی طرح تمہارا ساتھ دیا کرتا ہے بولو نا تم اسی کی بات کر رہی ہونا سبھی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں کون مرد وہی مرد نا جو پریمی بن کر پورے دنیا کو بلا کر بس تم سے محبت کرتا ہے تمہارے ہر جھوٹے تمہارے ہر کہانے کی باتوں کو سچ مان کر تم سے بے ہنتہاں اس کرتا ہے بیت تمہارے جھوٹ میں بھی خود کے لیے سچ کھوز لیا کرتا ہے تمہارے ایک مسکان کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا کرتا ہے تم اسی مرد کی بات کر رہی ہونا جو پریمی بن کر اپنے پریمی کا کے لیے پوری دنیا سے لڑ جایا کرتا ہے رہے بولو نا ارے چک کیوں ہو بتاؤ نا بات کر رہی ہونا سبھی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں کون مرد وہی مرد نا جو دوستی کے رشتے میں ایک دوست بن کر تمہیں پریوار کا حصہ مان لیتا ہے جو تمہیں پیجا کھلانے کے لیے خود کے لیے بلہ خریدنے پیسہ نکال کر تمہیں پیجا کھلا دیتا ہے وہی مرد نا جو مات تر دوستی کا رشتہ ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا سے تمہارے لیے لڑ جایا کرتا ہے تمہیں سب سے بن جاتا ہے تم سے ہمیشہ گالی کھاتا ہے لیکن تمہاری آنکھوں میں کبھی آسو نہیں آنے دیتا وہی مرد نا جو تم سے لڑتا ہے جگڑتا ہے تمہیں رولاتا ہے اور پھر تمہیں آسانے کے لیے خود جو کر بن جایا کرتا ہے بتاؤ نا تم مرسی مرد کی بات کر رہی ہو نا سبھی مرد ایک جیسے ہوتی ہیں کون مرد وہی مرد جو ایک بیٹا بن کر ہمیشہ اپنی ماں کو کی ڈال بن کر کھڑا رہتا ہے وہی مرد جس کی ہر تمنا پوری کرنے کے لیے ماں رات پر چاگتی ہے اور ماں کے بڑا پر میں وہی لڑکا ایک ڈال بن کر ماں کی سیوہ کرتا ہے ماں کے لیے اس کا بیٹا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے ماں کے لیے اس کا بیٹا ہی ہیرو ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ساتھی ہونے کے بعد بہی کچھ بیٹے اپنی ماں کو گھر سے نکال کر گوز داشتر میں انہیں بیج دیتے ہیں لیکن ان کی اس کوکرم کے لیے کیا صرف مرد تھی جمعہ دار ہوتے ہیں لیکن ان سب سے دور ہندوستان کے آج بھی ہر گھر میں سرون کمار جیسے بیٹے رہتے ہیں جن کے لیے ان کی ماں ہی ان کی دنیا ہے بتاؤ نا کیا تم اسی مرد کی بات کر رہی ہو جو اپنے ماں کے لیے جان بھی دے رہتے ہیں جو تمہاری گمبیر میمارے میں اپنی جمعہ پہنچی گھر جائدات میں سب کھرچ کر بیٹھتے ہیں کیا اسی مرد کی بات کر رہی ہو تم یہ تھی میری آج کی کہانی آپ لوگوں کیسے لگے کمنٹ کر کے جرور بتائیں